بسم اللہ الرحمن الرحیم آج امران خان نے بلاخر لانگ مارچ کی کال دے رہی ہے اسے فیصل چودری صاحب جو امران خان کا وکیل ہیں انہوں نے اناؤنس کیا اور امران خان کے بہن جو ہیں علیمہ خان صاحبہ انہوں نے اس مطلعے کی کچھ کومنٹ سکے ہیں جو نیچی ٹی وی چینل جیو نیوز ہیں اس پر جو امران خان صاحب کے جو فکیل فیصل چودری ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ایماران خان نے جو ہے وہ ڈیالا جیل میں جو بات کی ہے اس کے مطابق ایماران خان نے اسلامباد مارچ کے لیے چوبیس مارچ کی جو ہے وہ تاریخ دی ہے اور کمیٹی کے نام جو ہے وہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کے نے کمیٹی کے نام منظریام پر لانے سے انکال کر دی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے اس کے لیے جو کہ اس سارے لانگ مارچ کو دیکھے گی اور یہ لانگ مارچ یا احتجاج آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مطالبات پورے جو ہے وہ نہیں ہو جاتے احتجاج جو ہے اس کو پورے ملک میں جو ہے وہ کیری اوٹ کرنے کے جو ہے وہ پورے ملک میں دنیاں بھر میں جہاں جاں پی ٹی آئی کی پریزنس ہے وہاں پہ اسے کیری اوٹ کیا جائے گا اور تب تک جو ہے وہ احتجاج ختم نہیں ہوگا جب تک پی ٹی آئی کے رمانان خان کے جو ہے وہ مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے اور مطالبات جو ہیں وہ ہیں کیا وہ مطالبات ہیں جی کہ امران خان اور ان کے مطالب جو ہے وہ جو کیسز بنائے گئے ہیں اور دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے مطالب جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جو قیاد میں رکھا گیا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی سے اللیگل جو کسٹڈی جو اقرار دے دیئے ان سب کو جا اس قیاد سے رہائی دی جائے امران خان صاحب کو جا وہ جیل سے رہا کیا جائے اس کے بعد تحریک انصاف کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پی ٹی آئی کو جو پی ٹی آئی کی کلیم ہے کہ ان کا منڈیٹ چھوڑی ہوا ہے ان کو منڈیٹ جو ہے وہ ان کو واپس کیا جائے اور یہ سپیشل کمیٹی جو بنائے گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو ٹاپ ٹیر لیڈرشپ ہے وہ ہو سکتی ہے جس میں ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کرنڈی لیڈرشپ ہے جس میں کل کچھ لوگ ملنے بھی گئے تھے خان صاحب سے وہ بھی ہو سکتے ہیں اس میں اور عمران خان صاحب نے اس لیے یہ نام جو ہے وہ چھپائے ہیں یا اس لیے وہ یہ نام نہیں بتا رہے ہیں تاکہ ان لیڈر آنڈ کی جو ہے اس کمیٹی کی جو ہے وہ ظاہر ہے پروٹیکشن کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کیونکہ جیسے ہی خان صاحب کسی بھی لیڈر کا نام آناؤنس کریں گے کسی بھی چیز کو آناؤنس کر جائے گا تو گورنمنٹ اور ظاہر ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فوراں اس چیز کو جو ہے وہ اٹھا لیں گے یا وہ وہاں پہ ان کو ظاہر کریک ڈاؤن ان پہ شروع کر دیں گے امران خان صاحب نے اس لیے اس حکمتہ عملی کے تحت نام آناؤنس کرنے سے فیلحال گوریز کیا ہے اور نے کہا کہ ہم یہ اتجاج پورے ملک سے شروع ہوں گے اور اسلامباد پہنچیں گے اور یہ مرکز اسلامباد ہوگا اور اسے اسلامباد مارچ کا نام دیا گیا ہے اور اس میں جو پی ٹی کی ڈیمانڈز ہیں وہ تو واضح ہیں لیکن یہ اتجاج کہاں تک چلے گا کب تک چلے گا کیونکہ پی ٹی کا ریسنلی جو سوابی جلسہ ہے وہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفس چیک کرنے کے لئے عوام کی کہ عوام کس حد تک جو ہے وہ اس میں آگے جائے گی عوام کس حد تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی اور امران خان صاحب کو کہاں تک جو ہے وہ یعنی کہ امران خان صاحب کو ریلیف دیا جا سکے گا یعنی دیا جا سکے گا میری رہائی کے لئے جا ہے وہ عوام تحریک چلائی جائے اور عوام سڑکوں پہ آئے تو اس کے لئے کچھ لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ امران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے جس میں پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہے علی زفر صاحب ان کا بھی کچھ اس طرح کا ان کا سٹانس تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ٹاپ ٹی لیڈرشپ ہے امران خان صاحب ہیں ان کی رہائی صرف اور صرف جو ہے وہ قانونی جنگ سے جو ہے وہ عدالت سے جو ہے وہ ممکن ہے اور دوسرا آپشن آپ کو یہ پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ان کے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جمعران خان صاحب آبیس ہی باہر آ سکتے ہیں اور وہ ظاہر ہے رات و رات آپ کیا کہہ سکتے ہیں جیسے نواز شیف صاحب کے اور شباز شیف صاحب کے باق تو بہت سارے لوگوں کے کیسے جو ختم ہوئے جیسے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ہاں کی ہاں میں ملائی تو ان کے مقدمات جو فوراں ختم ہوئے اور امران خان صاحب کے لیے بھی یہ اوپشن ہے اور ظاہر ہے ان کے لیے ڈھیل کو اوپشن نہیں ہے فیلحال جو اسٹابلشمنٹ کے ذراعے ہیں وہ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کے لئے فیلحال کوئی ڈیل جو ہے اس کا بھی کوئی option نہیں ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیونکہ پیٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے جس میں ایلی من گناپور صاحب ہیں یا جو کرنٹ لیڈرشپ ہے عوام کا ٹرسٹ جو ہے یعنی کہ کل جو پبلک نے جو پچھلے سوابی جلسے میں سوری پبلک نے جو شو کیا ہے کہ عوام کا ٹرسٹ جو ہے وہ جو پبلک کا ٹرسٹ ہے یا سپوٹر ہے جو پیٹی آئی کا اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ کرنٹ لیڈرشپ کے اوپر کافی حد تک جائے وہ کم ہو چکا ہے وہ کرنٹ لیڈرشپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے سے گریز کر رہا ہے وہ شاید اس چیز کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں خوف زدہ بھی ہے کہ کرنٹ لیڈرشپ اگر ہمیں اسلامباد کے اندر چھوڑ گیا جب وہ چلی گی تو وہ کیا ہوگا کیونکہ گورنمنٹ نے بھی اس چیز کا پلان اناؤنس کیا ہے کہ اگر اس دفعہ آپ ان سب کو جو ہے وہ آنے دیا جائے اور اگر یہ لوگ اسلامباد پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم کوئی رکافٹیں نہیں کریں گے کوئی آنسو کا اس کی شلنگ نہیں کریں گے جب تک یہ لوگ اسلامباد نہیں آتے اور اسلامباد آنے کے بعد جو گورنمنٹ نے پلان بنایا ہے وہ کچھ صحافیوں کا یہ کلیم ہے اور کچھ صحافیوں کا بھی یہ کلیم ہے کہ گورنمنٹ نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم یہ آئیں اسلامباد کے اندر پہنچیں ایک جگہ پہ سارے کٹھے ہوں اور اس کے بعد ہم اسلامباد کو کوڈن آف کرتے ہیں یعنی کہ اس ایریا کو اگر یہ ڈی چھوڑ کرتے ہیں یا کوئی پوائنٹ ہے فیضاباد کا پوائنٹ ہے یا پھر جو ایکسپرس وی چھوڑ ہے جو فیصل ایم نیو اور ایکسپرس وی کی چھوڑ ہے وہاں پہ یہ کرتے ہیں کسی بھی ایسے پوائنٹ پہ جہاں بھی یہ کرتے ہیں تو اس ایریا کو کوڈن آف کر دے جائے باقی سارے اسلامباد سے اس سے ڈسکنک کر دیا جائے اور باقی سارے اسلامباد کھول دیا جائے اور وہ ایریا بند کر دیا جائے یہ پلانز یہ سامنے آ رہے ہیں یہ ہیں تو خوفناک اور یہ پلانز بنائے بھی اور بتائے بھی اس لیے جا رہے ہیں تاکہ جو پبلک ہے وہ اس اتجاجی سیاست پارٹسپیٹ کرنے سے جو ہے وہ گریز کرے اور جو سیاسی جماعتیں ان کا ایندن جو ہے وہ بننے سے جو پبلک ہے وہ گریز کرے تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سموتھلی جو ہے وہ چل سکے اور امیران خان صاحب کی جو جن سے لڑائی ہے ٹھیک ہے اس لیشمنٹ کے ساتھ امیران خان صاحب کی لڑائی ہے تو وہ لڑائی امیران خان صاحب خود لڑیں وہ قانونی جنگ کے طور پر لڑیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس لیشمنٹ کے ساتھ وہ قانونی جنگ بھی لڑتے ہیں یا دوسرے آپشن میں وہ ڈیل کی طرف بھی جاتے ہیں تو دونوں طرف اگر تو ان کی ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے وہ کسی طرح سے ڈیل کو بنا لیتے ہیں طریق انصاف کے لوگ یا امیران خان صاحب ان کو گرہ کوئی آفر ہوتی ہے کیونکہ فیلحال تو امیران خان صاحب کو کوئی ڈیل جو ہے وہ متایا جی جارہا ہے کہ کوئی ڈیل آفر ان کو نہیں ہو رہی لیکن ان فیوچر اگر عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کیا آپ سے ڈاپٹ کریں گے یا ڈاپٹ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی سیاستدان جو کی جیلوں میں گئے ہیں ان کو اگر کوئی بھی ڈیل آفر ہوئی ہے تو انہوں نے فوراں اس ڈیل کو لیا ہے جس میں چاہے نواز شریف ہیں چاہے زرزالی صاحب لیکن عمران خان صاحب پچھلے ایک ڈیرڈ سال سے جب سے وہ جنہیں جیل میں گئے ہیں تقریباً ایک سوائے ایک سال ہو چکا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جو بھی ڈیل آفر ہوگی میں اس ڈیل کو ریجیکٹ کروں گا میں پبلک کے منڈیٹ پر بات کروں گا یعنی کہ ظاہر ہے پاور پولٹکس ہے اور اس میں یہی ہوگا کہ جب تک کمران خان صاحب کو یہ شورٹی نہیں دی جاتی کہ آپ وزیراعظم بن جائیں گے یا کیونکہ جو سرونگ آرمی چیف ہیں ان کے ہوتے ہوئے تحریکین صاحب کو ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ تحریکین صاحب کو اقتدار کا راستہ ملے یا تحریکین صاحب کو جو بزیراعظم کی کرسی ہے اس تک رسائیہ سے لوگ یہ تحریکین صاحب کے لئے بہت ساری مشکلات ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ یہ آنے والے وقت میں تحریکین صاحب کا احتجاج جاتا ہے اور مران خان صاحب کیا اس احتجاجی سیاست کے نتیجے میں باہر آسکتے ہیں یا نہیں آسکتے ہیں اگلی ویڈیو تک زادت دیگی اللہ نئیوہ